صدرمیہ کے گھر کے باہر سمرتھک جشن مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سمرتھکوں نے صدرمیہ کے گھر کے باہر پٹاکے پھوڑے ہیں تو کئی طرح کے بڑے سنکیت ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت دیکن شبکمار اور صدرمیہ کے گھر کے باہر جس طرح سے سمرتھک جمع ہیں اور دونوں کے سمرتھک اپنے اپنے نیتاؤں کو سی ایم پت پر دیکھنا چاہتے ہیں لہٰذا پوسٹر بازی کی جا رہی ہے پٹاکے پھوڑے جا رہے ہیں اس وقت تصویریں آپ کے سامنے اور وانکھڑے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وانکھڑے صاحب یہ بتائیے کہ اگر ان دونوں نیتاؤں کے ہی بارے میں خاص طور پر بات کی جائے تو کس کا پڑھنا بھاری نظر آتا ہے صدرمیہ ظاہر ہے کرناٹک میں کانگریس کے سب سے بڑے نیتاؤں ہیں سی ایم رہے ہیں ڈی کے شیوکمار ادھیاکش ہیں اس کے علاوہ پارٹی کے لیے فنڈ جھٹانے کی بات ہو جن سمرتھن جھٹانے کی بات ہو وہ اور ان کا نام سب سے آگے آتا ہے آپ کو اس لیے کس کی دعویداری پربل لگتی ہے دیکھئے دونوں طاقتوار ہیں دونوں ہائی کمان کے نزدیک ہیں لیکن ستارہ مہیاں یہ اپنے آپ میں ہیں وہ کونگریس کے نیتاؤں نہیں ہیں ان کو وہ مکہ مطلی چاہیے ہوگا جو ان کا ربست ٹیمپ ہونا ہے کیا یہ ان کے حساب سے راجے چلائیں گے اس کے پہلے بھی جو جو صحیح کہہ رہے تھے جیڈی ایس والے کہ یہ سرکار گرانے کا کام جو مکہ روپ سے سترہ میاں نہیں کیا تھا یہ سب جانتے ہیں ایسے میں کتنا وشواس اس پر رکھ پائیں گے یا مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ پہلے جیسا باقی بھی راجوں میں جیسا آپ نے تمام کانگریس کے راج جگینہ ہے اس میں جہاں بلکل سیٹوں کیا نمبر کم تھا وہی شپٹ ہوا کانسٹ کر مدیپردیش میں 6-7 سیٹوں کا فرق تھا تو لیکن چھتیس گڑ میں بہت پریاست ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں تو ابھی تک لگاتار انہوں نے تو بگاوت بھی کی تھی بی جے پی کے ہسپیٹیلیڈی میں بھی چلے گئے تھے سب کچھ ہوا سچین پائلٹ کا لیکن واپس آنا پڑا کیونکہ یہ نمبر گیم ہے یدی 138 جیسا آکڑا ہے آلہ کمان کے پاس اور یدی وہ کنٹرول میں ہیں تو وہ آلہ کمان کسی کو بھی مکہ منتری بنا دے یہ سن لیں گے کیونکہ بی جے پی میں بھی یہی ہوتا آ رہا ہے بی جے پی میں ویروہد نہیں ایسا نہیں ہے مدھیا پردیش میں ابھی بھی کائلاش ویڑی ورگیے کا پرسو کا دن سٹیٹمنٹ ہے میڈیا کے سامنے پتہ نہیں آپ لوگوں نے دکھا ہے کیا ہوتا ہے کہ بی جے پی میں جو سی ایم کو لے کر جو بھی ڈیفرنسز ہو انٹرنل وہ فیٹل ثابت نہیں ہوتے سرکار کے لئے کہ ان کانگریس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سرکار کے لئے بڑے ہی نقصان دے ثابت ہو جاتے ہیں اس سمیہ کی ستہ کے لئے نقصان دے ثابت ہو جاتے ہیں یہ آپ کو کس نے کا فیٹل نہیں ہوتے ہیماچل میں کیا ہوا ہیماچل میں کانگریس جیتی اس لیے کہ اس کے مکہ منتری کے خلاف اتنا روش تھا پارٹی میں کہ پارٹی میں بہت بڑا ویدرو ہوا آج کرناٹک میں بھی ایک ویدرو ایک مکہ کارن ہے وہاں پہ بی جے پی میں جو ویدرو ہوا چناؤ کے بعد نتیجے آنے کے بعد دوسری بات یہ ہے جو کیندرہ میں ستہ میں ہوتا ہے اس کے لئے بہت ایزی ہوتا ہے دوسرے کی پارٹی توڑ کے کرنا اس کے پہلے کانگریس نے بھی کیا ہے ایسا نہیں ہے جب کانگریس ستہ میں تھی تو انہوں نے اپنی تو کیندرہ کی سرکار بچائی توڑ فوڑ کر کے تو جو ستہ میں ہوتا ہے اس کے پاس ایجنسیز ہوتی ہے اس کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے اب جو ستہ میں نہیں ہے وہ بی جے پی کی سرکار کیسے توڑے گا ٹھیک ہے اچھا عجیو پادیا جی ہم دیکھ رہے کہ جب کل سے نتیجے نکل کر سامنے آئے تو ایک طرف آہا صدرمیہ کے جو بیٹے ہیں یتیندر ان کی طرف سے مانگ اٹھائے گئی تو ڈی کے سوریج جو کی ڈی کے شفکمار کے بھائی ہیں ان کی طرف سے مانگ اٹھائے گئی ہے کل ملا کر نہ صرف ان کے سمرتھاگ بلکہ جو پریوار والے ہیں وہ بھی مانگ اٹھا رہے ہیں یعنی اگر پارٹی کسی ایک کے ساتھ جاتی ہے تو دوسرے کو ناراضگی اس کا یہ ناراضگی مول لینی پڑ سکتی ہے دوسرے کی ارے بھائی اور بیٹا اپنے پتا اور اپنے بھائی کے لیے نہیں کہے گا تو کس کے لیے کہے گا یہ کونسی بڑی بات کونسا بڑا نیو جو گیا یہ گھنٹے کے اندر میں تیس منٹ سے بیٹھا ہوں کبھی آپ نے آپ کے ستر نے بتایا کہ دونوں میں قسم کس چل لئی ہے دونوں میں بیروز چل لائے پھر ایک کو سی ایم بھی بنا دیا اپنے ڈیپٹی سی ایم بھی یہ ستر جو آپ کے بتا رہے ہیں لیکن میں بار بار ایک ستر پر آپ سے چرچہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو نیتہ تو ہمارے پاس ہیں دو نیتہ جو چناؤں میں سب سے زیادہ باجپا کے لیے مکھر تھے پردھار منتری جی اور امیت ساہ جی ان کا چہرہ کہاں ہے ان کو کیوں نہیں آپ لوگ دکھا پا رہے ہیں جب ان سے بھی دو دین سے ایک دم ان کو گائب کر دیا آپ لوگوں نے پوری میڈیا نے گائب کر دیا ہے اور ان کو کم سے کم بولیے تو کہ ان کی ہار ہوئی ہے دیکھئے 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 میڈم کو دکھت ہو رہی ہوگی میڈم جب ان مودی جی کا چہرہ دکھائیے منوج بھائی کو کہیے بیچارے نڈا صاحب پر کیوں آپ لوگ بیچھے پڑ گئے نڈا صاحب کا چہرہ جیتے ہیں تو مودی جی اور ہاں